ہلو دوستہ تو کیا لے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آتھا جمعے کا دن فرائیڈے کا تو جا رہا تھا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اور راستے میں ہی یہ بیچارے چار پانچ اونٹ چک رہے تھے جمل بولتا ہے یہاں پہ انہیں مطلب عربی بھاشا میں جمل بولتا ہے اور آپ کو تو پتہ یہ اور یہاں پہ گھانس وانس کچھ نہیں بس یہ کاتے واتے کھاتے ہیں بیچارے اور ایک وائٹ کلر کا بھی تھا ایک وائٹ کلر کا بھی تھا اور اس کے بعد ہم گئے روٹی کی دکان پہ اور یہ دیکھو سعودی میں ایسی روٹی ملتی بھائی یہ کھا کھا کے گزارہ کر رہا ہے یہ اندر بنا رہا جیسے پیزا بناتا ہے نا انڈیا میں ایسے ہی ایک وہ ہے بھٹی ٹائپ کی اس کے اندر بیچارہ ڈالتا ہے روٹی بناتا ہے اپنے پاکستانی بھائی ہیں یہ تو روٹی بناتا ہے اس کے بعد میں نے گاڑی چینج کر دی کیونکہ میری گاڑی چلی گئی تھی مکہ تو میں نے یہ لے لی تھی کبال گاڑی اور یہ تنی بری گاڑی تھی تھی قسم سے کہ بس پوچھو مت راستے میں خراب ہوگئے پھر میں نے اسے فیصل کو فون کرا فیصل آیا یہ بولا چل میں سٹارٹ کروائے گا اور کیونکہ فرائیڈے کا دن تھا تو آج کرکٹ کھیلے تھے دو میچ کھیلے تھے تو پیج بنانی تھی بھائی اور پیج کے لیے تیاری چل رہی تھی بلکل ناپ تول کے پیج بنائی ہے قسم سے بلکل ایسے پیج بنائی ہے ایک نمبر ہمارے پاکستانی بھائی اور فیضان لگا ہوا ہے پیج بنانے کے لیے کیونکہ بھائی کھیلنے کے لیے پیج تو لازمی ہونی چاہیے یہ دیکھو بلکل لیول سے بنائی ہے پیج ایسے نہیں دکھاؤں گا کہ کیسے اور پیاز بھی لگ رہی تھی پھر پانی بھی منگوا لیا تھا کیونکہ بھائی پانی بھی چاہیے اور یہ دیکھو ہماری پیج تیار ہو گئی اور ہو رہی تھی ابھی ہوئی نہیں تھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی ابھی آدھی سے زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ پکی پیج میں یہاں پیار پتھر بہت ہے پتھر میں کھیلنے میں بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم نے کہا پیج بناو اور پیج بناتے کے ساتھ کیونکہ ٹیم بھی آتی ہیں کیرلا کے ٹیم آتی ہے ہیدر آباد کے آتی ہے اور کیا بولتے ہیں افضل گل کی ہے وہ ٹیم آتی ہے پاکستان کے بھی لڑکے ہیں جو ساتھ میں ہمارے ساتھ مطلب ہماری جو ٹیم ہے نا وہ مکس ہے ہمارے ٹیم ہیں پاکستانی اور ہم نہ مل کے کھیلتے ایک ساتھ تو چار پانچ پاکستانی اور باقی ہم سب انڈیاں ہیں تو سب مل کے کھیلتے اور محنت بھی سب نے مل کے کریے بھائی ہم نے گاڑی منگوائی تھی رہے تھی کی سمٹ کی تو محنت تو لازمی ہے ہمارے پھر دو بھائی بھی آگایا تھے پاکستان یہ بنگالی بھائی ہمارے دونوں آگایا تھے یہ بھی معاینہ کرنا آئے تھے پیچھ کانے کیسی بن رہی کیسی نہیں ایک دو والٹینوں نہیں بھی لاکے دی پانی کی مگر لاسٹ ٹائم پایا تھے لاسٹ ٹائم پایا تھے میں نے کہا چلو کوئی نہیں یار آگا یہ بہت بڑی بات ہے تم کیونکہ یہ بھی کھیلتے ہیں ہمارے طرف سے دو بنگالی بھائی بھی ہیں یہ بھی ہمارے طرف سے ہی کھیلتے ہیں اور ندیم بھائی لگ پڑے تھے بیچارے ہمارے جنہوں نے پیچھ بنائی ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں ساتھ میں تو وہی ہی پیچھ بنا رہے تھے پاکستانی بھائی اور جنید بھی آگیا تھا تو جنید بولا بھائی میں تو تمہاری ویڈیو بنا رہا میری بھی بناو میں نے کہا تیری ضرور بنائیں گے بھائی یہ بھی آگیا تھا کیونکہ اس کی بھی ڈیوٹی آج ہماری سائیڈ میں لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلو بھائی آ جاؤ کوئی مشکل نہیں اور یہ دیکھو تم پیچھ بناتے بناتے ہو گئی تھی رہات اور لائٹ کا کوئی جگار تھا نہیں تو میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کری اور لائٹ جلائی یہ دیکھو پیچھ ہو گئی تھی ٹائم کمپلیٹ وہ ڈل رہا تھا اوپر وہ ہوتا ہے نا چکنا والا جو کیا بولتے ہیں اس کو گھول بولتے ہیں تو وہ بنا رہا تھا میں نے بولا میں نے کہا بھائی اب جو جو ٹیم آئیں گی مزہ تو آئے گا کیونکہ گراؤنڈ جو ہے نا اپنا ایک نمبر کا گراؤنڈ ہے قسم سے محنت کریے بھائی اگلے فرائیڈے کو دیکھتے ہیں اس کا فل کیا ہوتا ہے ہارتے ہیں جیت ہے بھائی یہ تو ہار جیت کا کھیلے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ مرگوب بھائی اور یہ فازل بھائی بیٹھے تھے ان سے میں کچھ باتیں کر رہا تھا میں نے بول رہا تھا میں نے کہا اب تو لو پیجوی بن گئی ہے بھائی اب تو بڑھے ہیں کیونکہ فازل بھائی اب بولنگ میں نہیں بیٹنگ میں زیادہ اچھا کر رہا ہے اس کے بعد فیضان موبائل لے گیا تھا اور اس نے یہ ویلوگ بنایا وہ جا رہا تھا تائف کیونکہ تائف اس وجہ سے گیا تھا وہ بھی دکھاؤں گا کہ کس وجہ سے گیا تھا وہ کیونکہ ہمارے جو عمری کے بھائی ہیں دو تین چھٹی جا رہا ہے تو انہیں کرنی تھی شوپنگ دیکھو آگا آگے جا رہا ہے شانو بھائی اور یہ دیکھو سوک بلد میں گائے تھے یہ دیکھو پرانے موڈل کی گاڑی یہ کرائی پہ چلتی ہے یہاں پہ مطلب کسی کو اگر سواری کرنی ہے تین تین کمبل خریدے بھائی گھر جانے کے لئے تین تین کمبل خرید لی انہوں نے کیونکہ گھر جا رہا ہے نا یہ بخرائید پہ بڑی عید پہ گھر جا رہا ہے تو یہ یمنی تھا یہ اسے بھی بہت چوک تھا فوٹو ہوگا تو پھر فیضان گیا موبائلوں کی دکان پہ اور یہ فیضان کا دوست ہے اور بھائی ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کردہ کرو یار ایسا مت کر رہا کرو پیار دیا کرو